موسکار دوستو آپ کا دھن منتری کرپا ہیل چینل میں بہت بہت سواگت دوستو آج میں آپ کو ایک بہت ہی جوردست جو چیز ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو لوگ اس چیز سے انبھیگیا ہیں تو وہ آج اس ویڈیو کو کرپیا چھوٹا سا ویڈیو ہے پورا دیکھیں اور میرا سب ہی بھائیوں سے نبیدن ہے کہ اس ویڈیو کو کرپیا آپ جادہ سے جادہ شیئر کریں لائک کریں اور ہمارا چینل بھی جرور سبسکرائب کریں تو دوستو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے کی آج کلب تھنڈ کا موسم ہے سادیاں بھی بہت ہے لوگوں کو تو دوستو جو اس کے نیوتے ہیں جیسے پارٹیز میں چل جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں پیتے یا نہیں پینا چاہتے یا کم پیتے ہیں تو وہاں یوں ہی ہوتا ہے کہ نہیں تھوڑی سی اور لے لے تھوڑی سی اور لے لے اور ان کو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے ان کو خوبصرا پلا دی جاتی ہے اور گھر پہنچنے میں بھی ان کو دکت ہوتی ہے تو اس طریقے میں آپ کیا کریں یہ میں ابھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جو اس چیز کی گھنڈ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا بتایتا ہوں کیونکہ اس چیز کے ساتھ ساتھ اگر اس جس کا میں نام لینا بھالا ہوں اگر اس سے روگ بھی مٹتے ہوں تو وہ بھی آپ جرور دیکھیں کیونکہ یہ بہت کارگر چیز ہے دوستو سبھی لوگ کھاتے ہیں گو بھی جو پھول گو بھی ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس کو کھاتے ہیں سبجی کے روپ میں آج کل گو بھی کا سیجن لگا ہوا ہے اور سراب کا سیجن بھی لگا ہوا ہے اور جیسے آج کل تھنڈ کا سمیہ بھی شروع ہے تو اس جاڑے کے موسم میں جیسے آپ کو بخار بغیرہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ گو بھی کی جڑ لائیں گے اور اس کو کوٹ کر کے جیسے تاجی ہری جو گو بھی ہوگی اس کی جڑ کو وہ کھاڑ کر لائیں گے اور اس کو کھاڑ کر کے اس کا کارڑا بنائیں گے اور اس کو کارڑا پینے سے آپ کا جو بخار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جلدی ٹوٹ جاتا ہے دوستو دوسرا جو اس کا پریوگ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو بابا سیر سے پیڑی تھے ہیں یہ بابا سیر کے لیے بہت اچھی اوزی ہے دوستو ہم گو بھی گو بھی جو اس کا پھول پھول ہوتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں اور پتے پتے پھینک دیتے ہیں لیکن اس کے پتے بہت اوزیہ گنڈ والے ہیں دوستو ان پتوں کو پھینک یہ نہیں جن لوگوں کو جن بھی بھائیوں کو جن مات اور بہنوں کو کھونی بہوسیر ہے جن مات اور بہنوں کو کھونی بہوسیر ہے ان پتوں کو پھینک یہ نہیں ان پتوں کا آپ ساگ بنا کر روز کھائیں آپ کی جو کھونی بہوسیر ہے وہ جڑ سے مٹ جائے گی تو دوستو اب بتاتا ہوں کہ جو سراب پینے والا ہے یا کم پینے والا ہے اگر اس تھی میں آپ کو کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو آپ کیا کریں اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ کو نسا نہ چڑے تو دوستو کیا کریں ایک گوبی کا پھول لے آئیں اور آپ اس کچھی گوبی کو جیسے سو دو سو گرام کھا لینا ہے سراب پینے سے پہلے تو دوستو آپ کو سراب کا نسا نہیں ہوگا اور جس کے دوستو جیسے میں ابھی یہاں ویڈیو بنا رہا تھا کھڑا کھڑا تو دیکھئے یہاں بیر کی بوٹل پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ گرمیوں کی ٹائم کی ہے ابھی جیسے سردیوں کا سمیہ ہے تو جیسے یہ پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں تو سردیوں کے ٹائم میں بہت سارے جو لوگ ہیں انجوائے پہاڑی کے اوپر کرتے ہیں جو بھی رام بسکی وغیرہ کا خوب مجھا لیتے ہیں تو دوستو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس چیز سے ڈرتے ہوں کہ گھر بھی کیسے پہنچنا ہے پی کر کے یا کوئی بہن ایسی ہو کہ ہاں یہ بہت پی لیں گے تو کیسے پہنچیں گے تو ان کو ایسے ڈر سو دو سو گرام کچھی گو بھی کھانے کو دے دیں تو نشط طور پر ان کو سراب کا نسا نہیں ہوگا یا نا کے برابر ہوگا اگر زیادہ پی لے ہوگی پی ہوگی تو کم نسا چڑے گا اور ایک دو ہی پہ گے لیں گے تو اس کا بلکل بھی نسا نہیں ہوگا تو دوستو یہ اس چھوٹے سی ویڈیو میں اسی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے بیدہ لیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو کری پہ جیزا سے زیادہ لائک کریے جیزا سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا چینل جرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیواز مشکار